ہلو اسلام علیکم بیورز مانو کے ہلدی کیچین میں آپ لوگوں کو گلکم ہیں آج میں موسم کے مناسبت سے آپ کے لئے لائیں ہوں واتر میلن جوز امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا آج کل کے موسم کے حساب سے ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پر میں نے ایک بول تقریباً بھر کے واتر میلن لے لیا ہے یہ تربوس اور اس کے جو بیچ ہیں وہ میں نے نکال دیئے ہیں تو اس میں تقریباً ایک لیٹر چار گلاس کے قریب جوز بنے گا ٹھیک ہے چلیں جیس کو میں گرینڈر میں کر رہی ہوں سارے تو اس طریقے سے میں یہ سارے اس میں ڈال دوں گی کوشش کی جگہ ہے جتنی سیٹس نکل جائیں اچھا ہے یہاں پر میں یہ پودینی کے پتے لے رہی ہوں پچے سے تیس ہیں یہ ساتھ ہی میں نے اس میں لیمن جوز ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون اور یہ چینی ہے دو ٹیبل سپون یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں چینی ہے آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر لیجی ٹھیک ہے چلیں جیسے گرینڈ کرتے ہیں اس میں سیٹس نہیں ہیں تو گرینڈ آپ زیادہ ٹائم بھی کر لیں تو یہ نہیں ہے کہ سیٹس اگر ہیں تو جوز کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہوگا تو کوشش کی جگہ سیٹس نہ ہو چلیں جی اب یہ گرینڈ ہو گیا ہے اب ہم اسے گلاس میں نکال لیں گے ڈائریکٹ چاہیں تو گلاس میں نکال لیں لیکن میں یہاں پر پہلے آپ کو جگ میں ڈال کے سے دکھا دیتی ہوں تھوڑا سے میں نے منٹ لیو ڈالے تھوڑا سی لیون کے سلائسز میں نے کیے ہوئے یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اب یہ جوز میں اس میں ڈال دیا ہمیں گے اس جگ میں جگہ نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں ساتھ ہی برف کی کیوٹس چھوٹے چھوٹے سے وہ بھی ڈال دیا ٹھیک ہے چلیں جے اب ہم اس کو گلاسس میں نکال لیتے ہیں میں نے اس میں ایک ایک سلائس لیون کا ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں اب اس میں نکال لیتے ہوں اس کو تربوس جو میں نے کٹا تھا یہ بہت تھنڈا تھا تو اس لئے مجھے اس میں برف کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ایک ایک کیوٹس اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ بہت زیادہ سا تھنڈا ہو جائے چل ہو جائے ساتھ ہی یہ منٹ لیو ہیں ڈیکوریشن کے لیے دو تین میں اوپر سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں موسم کے حساب سے ہے یہ ضرور بنائیے گا اب یہ برکل تیار ہے ready to serve ہے اس کو ضرور بنائیے گا انجوائی کیجئے گا انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملغات ہوتی ہے منہ کو بجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو میرے چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری نیکس ویڈیو آپ کو پورا پہنچ سکے